بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں چاہیے کہ ہم آداب دعا کو سمجھیں اور دعا کے مانگنے کے سلیقے اور طریقے کو سمجھیں اور دعا کے آداب کے ساتھ ساتھ دعا کے آداب کا ایک سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے کیا مانگا جائے اور اللہ رب العالمین کی شان جلالت کس بات کا تقاضہ کرتی ہے یہ تمام تعلیم اس دعا کے اندر اس پرگرام کے اندر ذکر کرنے کی سادت حاصل کی جاتی ہے اللہ رب العالمین جلال وعلا سے بندہ فریاد کر کے اپنے دل کی حاجات اور تمناوں کو پورا کرتا ہے اور یقیناً اسی کی ذات دلوں کو تمانیت دیتی ہے اور اس لئے فرمایا گیا کہ دعا مخل عبادہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے جو اللہ سے جس قدر دعا کرے گا اللہ رب العالمین جلال وعلا اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے اور جو اللہ سے دعا نہیں کرتا یہ قبر کی علامت ہے اور اللہ رب العالمین جلال وعلا اس پر اپنا فضل نہیں فرماتا جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آئے کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو اللہ رب العالمین جلال وعلا سے ملنے سے بیزاری دکھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی قدرت اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتی ہے جس طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر ذکر ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گمان کے مطابق کرتا ہے یعنی میں اپنے رب کے لیے جیسا سوچتا ہوں میرے رب کریم میرے ساتھ وہی چاہے گا میں اگر رب سے امید لگاتا ہوں تو یقینا اللہ رب العالمین جللہ وآلہ بندے کے ساتھ محترم ناظرین وہی کرتا ہے کہ جو بندہ جس طرح اللہ رب العالمین جللہ وآلہ کے بارے میں چاہتا ہے اگر وہ مایوس ہو جائے اور نا امید ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی قدرت بھی پھر اس کے لیے دوسری جانب سے یہی مظاہرہ کرتی ہے اور بندہ اگر اللہ رب العالمین سے رحمت اور امید لگاتا ہے تو فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں وہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے طرف دوڑ کر آتا ہوں فرمایا وہ میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میں اس کے طرف چل کر آتا ہوں وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے طرف دوڑ کر آتا ہوں یہ مثال حدیث پاک کے اندر اللہ رب العالمین جلل وآلہ کی رحمت کی دی گئی کہ بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے ایک حدیث پاک کے اندر اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گئے ایک صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عزت میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے کتنا بنیادی سوال ہے آپ ذرا غور کیجئے گا اور اس کا جواب نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا وہ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری عزت اللہ کے نزدیک کیا ہے آقا قریم جواب دیتے ہیں جو تیرے نزدیک اللہ کی عزت ہے یعنی تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسا ہوں جیسا رب تیرے سامنے ہے جیسا تو رب کو عزت دے گا رب سے محبت کرے گا امید لگائے گا جیسے پاکیزہ جذبات تو رب کے لیے رکھے گا ویسے اللہ رب العالمین کی قدرت تیرے لیے خیر کا مظاہرہ کرے گی اسی لیے دعا کے اندر جہاں جزم ہے ارادہ ہے محبت ہے تدرو ہے جس طرح کہ قرآن کریم کی آہت ذکر کی گئی ہے کہ جب اللہ رب العالمین سے دعا کی جاتی ہے تو عُدُهُ رَبَّكُمْ تَدَرُّواً وَخُفِيَاً اللہ کی بارگاہ میں گڑڑا کر دعا کی جاتی ہے ان کے ساری کے ساتھ دعا کی جاتی ہے اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا حد سے تجاوز کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے جملوں سے اللہ کو یاد کرنا کہ جو اللہ رب العالمین کے شائع نشان نہیں اللہ رب العالمین کو ایسی صفات سے یاد کرنا کہ جو اللہ رب العالمین کے شائع نشان نہیں ہاں اللہ کو انہی جملوں کے ساتھ یاد کیا جائے جس جملوں کے ساتھ اللہ نے خود اپنا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کلمات کے ساتھ جن صفات کے ساتھ جن جملوں کے ساتھ اللہ رب العالمین جلہ وعلا کا ذکر کیا ہے یا پھر جس جملوں کے ساتھ صالحین امت نے اللہ رب العالمین جلہ وعلا کا ذکر کیا ہے کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ قَدْرِهِ کہ ان نادانوں نے اللہ کی وہ عزت و قدر کو نہ جانا جو اللہ رب العالمین جلہ وعلا کی عزت و قدر ہے اسی کے ساتھ ساتھ آج جس دعا کو ہم ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین چند لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ دعا کیا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ بخش دے ہمارے بھائی کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکا ہے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکا ہے یا اللہ اس کو بخش دے یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرمائے جو صاحبہ نے ایمان ہے اور جو ہمارے سامنے موجود ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ کوئی بغض یا کوئی برائی نہ آ جائے اور بے شک تو رعوف الرحیم ہے تو یہ دعا بڑی مجرب ہے اور زندوں کے لیے اور فوت شدہ لوگوں کے لیے کی جانے والی دعا ہے کہ فوت شدہ لوگوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں اور جو زندوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جلہ وعلا ان سے خوش ہوتا ہے حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ان کے کاموں میں لگ جاتا ہے اور اپنے لیے کچھ نہ مانگ پایا تو اللہ رب العالمین جب وہ اپنے لیے نہ مانگ پایا تو بن مانگے اللہ رب العالمین اس سے زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے جو مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے پیٹ پیچھے اس کے لئے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات اس جذبہ خیرخواہی سے راضی ہو جاتی ہے اور اس بندے کے حق میں بھی ان دعاوں کو قبول فرماتی ہے یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ حشر کی آیت نمبر بارہ کہ یا اللہ بخش دے ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے یہ اس طرح بھی اشارہ کرتی ہے جس کو شریعت متحرہ کے اندر ایسال سواب کہا جاتا ہے یعنی اپنے فوت شدہ لوگوں کو سواب پہنچانا سواب زندوں کو بھی پہنچائے جا سکتا ہے سواب فوت شدہ لوگوں کو بھی پہنچائے جا سکتا ہے شریعت متحرہ کا یہ مسلمہ قائدہ ہے کہ انسان اپنی عبادات کا سواب اللہ رب العالمین جل و علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کر کے اپنے بھائیوں کی لئے اس کا عجر پہنچا سکتا ہے یعنی عبادات وہ عبادات کچھ عبادات محترم ناظرین وہ ہیں جس کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے اس میں ہمارا مال یوز نہیں ہوتا جیسے نمازیں ہیں صرف ہمارا بدن اس میں استعمال ہوتا ہے ایک عبادات وہ ہے جو مالی ہے کہ جس میں ہمارا مال خرچ ہوتا ہے جیسے حج ہے کہ جس میں مال کا خرچہ ہوتا ہے یا زکاة ہے زکاة وہ ہے جس میں مال کا خرچہ ہوتا ہے ایک عبادت جو ہے وہ مجموعہ ہے جس میں ہمارا بدن بھی لگ گیا اور ہمارا مال بھی لگ گیا اور وہ ہے حج یعنی بدنی عبادت کی مثال وہ نماز ہے اور مالی عبادت کی مثال وہ زکاة و صدقہ ہے اور مجموعہ عبادت کی مثال وہ حج ہے امت کا یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ بندہ اگر نفلی نماز پڑھے یا نفلی روزہ رکھے اور اس کا عجر یا نفلی حج کرے اور اس کا عجر اللہ رب العالمین سے یہ کہہ کہ یا اللہ جو میں نے نیکی کی ہے تو اپنے فضل سے محسنین نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کو یا اللہ زائع نہیں فرماتا اس کا جو عجر ہے وہ میرے فلاں بھائی کو پہنچا دے امت کے فلاں فرد کو پہنچا دے تو ایسال سواب اس کو کہتے ہیں اور شریعت متحرہ کے اندر بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو یا مجموعی عبادت ہو اس کا سواب کسی کو پیش کرنا یہ شرنج جائز ہے انسان کے عامال اپنے بھی اور دوسرے کے بھی یہ شریعت متحرہ میں بطور سواب کے پیش کی اجازے ہیں مثلا جیکھئے جس طرح نماز جنازہ ہے نماز جنازہ جب ہم محترم ناظرین پڑھا جاتا ہے میت کے لیے تو میت کا جو جنازہ پڑھا جاتا ہے اس میں عمل جو ہے وہ میت کا نہیں ہوتا وہ عمل جو ہے وہ زندوں کا ہوتا ہے اور زندوں کے عمل کا عجر اللہ رب العالمین اس میت کو عطا فرماتا ہے اور ہم نماز جنازہ کے اندر جو دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا یا اللہ بخش دے اللہم اغفر لنا یا اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو بھی یا اللہ بخش دے ہمارے مردوں کو بھی یا اللہ بخش دے ہمارے حاضر کو بھی یا اللہ بخش دے ہمارے غائب کو بھی یا اللہ بخش دے ہمارے چھوٹوں کو بھی یا اللہ بخش دے ہمارے بڑوں کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یہاں پر ذکر کی جاتی ہے صحیح مسلم شریف کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں اور امام مسلم نے ایک پورا باب اس پر باندھا ہے موت کے بعد انسان کو عطا ہونے والا ثواب یہ باب باندھ کر امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک جو حدیث نمبر چار ہزار ایک سو دس ہے صحیح مسلم شریف کے اندر جمع کی ہے اور اس کو ذکر کرنے کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں کہہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا اذا مات الانسان ہو جب انسان انتقال کر جاتا ہے ان قطعنہ عملہ اس کے سارے عمل جو ہے وہ سے منقطع ہو جاتے ہیں اللہ من سلاستے مگر تین عامال ایسے ہیں کہ جس کا فائدہ اللہ رب العالمین انتقال کے بعد بھی اس بندے کو عطا فرماتا ہے فرما اللہ من صدقت جاریت اس نے اپنی زندگی کے اندر صدقہ جاریہ کیا ہو یعنی اس طرح مسجد بنانا کہ اس میں لوگ نمازیں پڑھتے رہیں مدرسہ قائم کرنا کہ لوگ اس میں دین حاصل کرتے رہیں سہرہ بنانا کہ وہاں پر جناب مسافر آ کر آرام کرتے ہو پانی کا انتظام کرنا یعنی ہر وہ خیر کا کام جو جاری ہو اور لوگ آنے والے دور میں اس سے استفادہ کرتے رہیں تو فرمایا کہ تین ایسے کام ہیں جس کے میت کو اس کے انتقال کے بعد بھی اس کا عجر پہنچتا ہے فرما من صدقت جاریہ ایسا صدقہ کہ جس کا ثواب جاری ہو وَعِلْمُ يَنْتَفَعُ بِهِ اور ایسا علم جس سے اس نے نفع اٹھایا یعنی علم دین اور لوگوں تک اس نے دین کو علم کو پہنچایا اور لوگوں تک اس نے اس علم کا نفع پہنچایا اللہ رب العالمین اس کا عجر کیونکہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اور اس کو اس کے عجر کا ثواب ملے گا اور فرما وَلَدٍ صَالِحِ يَدُعُوا لَهُ اور اس کا بیٹا جو انتقال کے بعد اپنے باپ کے لئے دعا کرے تو اللہ رب العالمین جللہ وعلہ اس کو اس کا عجر عطا فرمائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں تیسرے درجے پر نبی پاک نے جو چیز بیان کی ہے وہ قرآن کریم سورہ حشر ہی کی تفسیر ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے لئے دعا کرے گا تو اللہ رب العالمین بیٹے کی دعا باپ کے حق میں قبول کر کے باپ پر رحم فرمائے گا اور یہی بات سورہ حشر کے اندر ذکر کی گئی ہے یا اللہ بخش دے ہمارے اس بھائی کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکا لہذا ہمیں چاہیے محترم ناظرین میرے بھائیوں میری بہنوں اور میرے بزرگوں سورہ حشر کی اس دعا کو ہم اپنے دعا کے اندر شامل کریں اپنے فوت شدہ لوگوں کی دعا کے لئے اور جو زندہ رشتدار عیز و اقارب اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ ہمارا دل اخلاق کے ساتھ پیش آئے ان کے لئے برائی اور بغض ہمارے دل کے اندر نہ آئے یہ دونوں دعائیں انتہائی مفید ہیں ہماری زندگی کے لئے اگر اس کو ہم لے لیں تو آخرت میں بھی کامیابی ہے اور دنیا میں بھی کامیابی ہے اللہ رب العالمین اس دعا کا نفع ساری امت کو ہم تمام کو اپنے فضل سے عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی